انسانی نفس یورس کی قیفیات انسان کیا کیا چاہتا ہے واضح فلی واضح فرماتے ہیں جو نفس کی قسموں کے بعد آگئی ہے تو اس پر گور کرنا پڑے گا کہ نفس کیا ہے اصل میں یہ روح اور مادہ کا امتزاج ہے تو یہ جو امتزاج ہے یہ نفس ہے جس طرح ہم لفظ انسان کہتے ہیں تو وہ انسان نہ خالی روح ہے نہ خالی مادہ ہے بلکہ روح اور مادہ ایک پیکر میں جب ہی کٹھے ہوتے ہیں تو وہ انسان کہلاتا ہے تو یہ لوامہ انسان کی قسم ہے انسانوں کی قسم ہے اور یہ صرف نفس کی قسم نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر نفس کی چاروں قسمیں ہوں اگر آپ میں نفس کی چاروں اقسام ہوگی تو کبھی آپ لوامہ ہوگے کبھی آپ مطمئنہ ہوگے مگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو ایک صفت والے لوگ ملیں گے مادہ یہ ہے کہ جس مر ہو جب کبھی ایک پیکر میں اکٹھے ہوں تو اس کا نفس کہا جا سکتا ہے نفس بھی ہے یونیٹی یہ ہرمون ہے جو سول اور بارڈی کے درمیان ہے یہ جو حامنی اور یہ جو بونڈ ہے یہ جو رشتہ ہے یہ رشتہ فانی ہے اور اس کو موت ہے مادہ کبھی زندہ نہیں ہوتا اس نے مرنا کیا ہے یہ روح تو موت ہی نہیں ہے بلکہ روح اور جسم کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو موت کہتے ہیں جسم تو پہلے ہی مردہ ہے اس کو موت کی کیا ضرورت ہے کبھی مردہ بھی مرا ہے یہ مردہ تو مرتا ہی نہیں ہے روح جو ہے یہ زندہ ہے لہٰذا اس کو موت نہیں تو کونسی چیز ہے جس کو موت ہے وہ اس کے رشتے کا نام ہے یعنی جو رشتہ ہے سول اور بارڈی کا یہ ختم ہو جائے گا یعنی مین اس رشتے کا نام مین ایس ای مین ایس ای ایومن بینگ اگر آپ گور کریں تو آپ لوگوں کے نفسیں باہد سے پیدا کیے گیا ہے یعنی ایک انسان سے یہاں پر نفس امراد انسان ہے تو کلوں نفسی ذائقہ تلموت جہاں تک سر انسان ہیں وہ سب انسان پیکر میں ہیں اور یہ بارڈی اور سول کا کمبینیشن ہے موسیقی